آج کا دنگل رام کے نام پر جاتی کے سیاست کو لے کر ہے رام جن کے چھوی بابا صاحب آم بیٹ کر کے بنائے مول سمدھان تک میں ہے اس رام کے مریادہ اور نام کے اسططو پر سوالوں کی سیاست ہو رہی ہے زریعہ بنی ہے تلسی دالس کی رچنا رام چرت مانس بیہار سے رام چرت مانس کے خلاف شروع ہوئی راجنیتی اتر پردیش ہوتے ہوئے اب دلی تک پہنچ گئی ہے آج ریڈی کے بعد سماجبادی پارٹی بھی رام چرت مانس بیرود کے بہانے جاتی کا جنگرنا کی اصلی مانگ پر اتر آئی ہے اکھلیش شیادو ایک طرف کے اندر پر جاتی کا جنگرنا کے حق کی مانگ کر رہے ہیں وہی دوسری اور اکھلیش کی اور سے خود کو شودر پتائے جانے پر مائیبتی نے سوال اٹھا دیا کیونکہ دراصل یہ ماملہ نہ تو رام کا ہے نہ رام جنم بھومی کا ہے نہ رام چرت مانس کا اور نہ ہی رام کی چاپائیوں کی ویاکشہ کا ہے یہ پورا ویوات سیدھا سیدھا سنگٹھت ہو چکے ہندو ووٹ بینک کو جاتیوں کے آدھار پر باٹنے کی کوشش کا ہے اسی لئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا رام چرت مانس پر ویوات کے بہانے اتر پردیش میں ہندو ووٹ کو جاتی جاتی کو باٹنے کی چناوی سیاست ہو رہی ہے کیا بیہار میں ہو رہی جاتی جنگرنا کا مقصد بی جے پی کے سنگٹھت ہندو ووٹ بینک پر دباؤ بڑھانا ہے کیا دوہزار چوبیس میں بی جے پی کے رام راج والی سیاست کے مقابلے بی جے پی کے ورودھ دل جاتی کا کارڈ کھیلنے والے ہیں ایسے تمام سوالوں پر آج کے دنگر میں بڑی بحث کریں گے لیکن اس کے پہلے ہماری یہ رپورٹ دیکھئے ڈرام چریک مارس کے اپمان کی نام پر جگہ جگہ پردرشن ہو رہے ہیں موقت میں لکھائی جا رہے ہیں نیتاؤں کی بیان بازیاں جاری ہیں ترہ ترہ کی پوسٹر بازی جاری ہیں ڈرام چریک مارس کی پرتیاں لے کر سماجوادی پارٹی دفتر پہنچ گئے تھے تو سماجوادی پارٹی دفتر کے باہر نیا پوسٹر لگا تھا कی ورن ویوستہ نے اچھوٹ بنا دیا ڈر اتر پردیش کا سنبھل میں ہندو جاگرتی منج کے لوگ سوامی پرساد ماری کا پتلا دہن کر رہے تھے تو دیوریا میں اکھیل بھارتی چوہان سبھا والے پوسٹر لگا کر بیٹھے تھے کہ گرب سے کہو ہم شود رہے تھے ادر گوالیر میں ہندو مہا صفحہ نے سوامی پساد ماری سمیت آٹھ لوگوں کے خلاف کیس درش کرا دیا کیونکہ اب سماجوادی پارٹی بھی مانگ کرنے لگی ہے اس سرکار رام چریک مانس کو سنچودھن کری جو بیان ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سوامی پرساد ماری کا بیان نہیں ہے یہ بیان سری اکھلیس یادو جی کا ہے یہ سماجوادی پارٹی کے کنبے کا ہے ہمیں سپسٹ لگتا ہے کہ سماجک ودویش کر کے اپنی راجنیتک روٹیاں چمکانے والے دلوں کو کسی بھی پرکار کی ماننیتہ نہیں ملنے چاہیے ان کو چناو لڑنے کا ادھکار نہیں ہے رام چریک مانس پر راجنیتی یہاں تک کیوں پہنچی ہے وہ سنیں دو ہزار چوبیس میں رام جن بھونی مندر تیار ہو رہا ہے بی جی پی کے لیے یہ ووٹوں کا رام راج ہوگا اسی کے مقابلے رام کے نام کی راجنیتی بیہار سے شروع ہوئی جب آر جی جی کے پردیش اندھیاکش نے رام جن بھونی کو نفلت کی زمین بتا دیا بی جی پی نے اسے فوراں ربھو رام کے افمان اور ہندوکت کی اسمیتہ سے جوہ دیا اس کے بعد بیہار کا شکھا منتری نے رام چریک مانس کو دلیت او بی سی مہلا بیرو دھی ٹھائرہ دیا چند دنوں بعد اتھکر پردیش میں سماجوادی پاٹی نیتہ سوامی پرساد موری نے رام چریک مانس پر بین لگانے کی مانگ کر ڈالی اور پھر اکھلیش یادب نے سوامی پرساد موری کا سمرتن کر دیا جو مکھیمنتی جی ہیں یوگی بھی ہیں اور مجھے میں جانتا ہوں کہ وہ جس پیٹ سے آتے ہیں اس کا بہت سممان ہے کم سے کم وہ سندر میں ہمیں بتائیں گے شودر کون ہے ادھر اکھلیش کے مو سے شودر شب نکلتے ہی مائیوٹی سکریہ ہو گئی ٹویٹ کیا کہ سماجوادی پارٹی شودر کہہ کر اپمان مات کرے سمبیدھان میں انہیں اسٹی اسٹی ڈالیت کہا گیا ہے مائیوٹی نے گیسٹ ہاؤس کانٹ بھی یاد ملا دی حالانکہ اب اکھلیش یادب کیوں سے ایک اور ٹویٹ کیا گیا اور لکھا کہ ڈی جے پی کے لیے ڈالیت ووٹ کے پیمانے پر ہندو ہے حق مانگنے پر بندو ہے اکھلیش بھی اب حق کا نام لے کر جاتیقت جنگڑنا کی مانگ کرنے لگے ہیں کیونکہ بیہار سے ڈوپی تک جاتی کے نام پر راجنیتی کرنے والے دلوں کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور راندراج کے مقابلے پچاسی فیزدی ایسٹی ایسی اوڈیسی بنام پندرہ فیزدی اگڑی جاتی کا داؤ کام کر جائے گا آجتے پیدا